سب کا دل کرتا ہے میرے قوم کے لوگوں کا دل اگر آپ چیر کے نکالیں گے تو پھٹ جائے گا دل آپ کا میرے لوگ بیٹھے ہیں آج میرے ملک کے لوگ بیٹھے ہیں میرے قوم کے لوگ بیٹھے ہیں آپ کسی ایک کا بھی اب آپ بھئی سینہ کھولیں گے نا آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا اتنا دکھ ہے میرے لوگوں کو ہمارے لوگ انسان کو میں کہتا ہوں امریکہ میں بھی ہوگا نا کافر ہی کیوں نہیں ہوگا اب اس کا بھی سینہ چیر ہوگے نا پھٹ جائے گا دل آپ کے یہ انسانوں کو بڑے بے رحمی سے یہ تاریخ رہی ہے کہ رحم نہیں کیا لوگوں درگزر نہیں کیا ماف نہیں کیا لوگوں اس طرح مارا ہے اس طرح مارا ہے اور ایک ہیڈ شوٹ مارا ہے ہیڈ شوٹ مارا ہے وہ جیت کے سفر میں میرے الفاظ تھے میں لوگوں کو لنک کرا رہا ہوں کہ یہ کریک کر جائیں جیت کے سفر کے اندر تھا کہ لوگ تجھے ایسی قبروں میں گرا کے آئیں گے سروں پہ گولیاں ماریں گے لیکن میں جس بات کو کہنا چاہتا ہوں نا وہ بات ہے کہ ایک تو ہے نا کہ ایک بے رحم نے ایک ماسون کو مارا ایک سردار جب گرتا ہے نا سسٹم کے اندر ایک بادشاہ جب گرائے جاتا ہے ایک جس کی شان اللہ نے بنائی اس نے کارڈ کارڈی محنت کی کھڑا ہوا میدان کے اندر اس کی اللہ نے دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ایک سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سردار تھے ایک بادشاہ تھے آپ آپ کبھی بھی ان کی تاریخ میں سیرت کے باپ میں نہیں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت عالی شخصیت تھے ایک چودری تھے آپ بغیر کہہ وے آپ ایک بادشاہ سردار تھے اور طائف کی وائدیوں میں آپ دیکھیں کرائے کے گھنڈوں کو ہائر کر کے انہوں نے میرے نبی پر پتھروں کی بارش کر دی ظالموں نے یہ نہیں دیکھا ایک انسان کو تم نے تم دیکھو تم مار کے سکورے وہ ایک بادشاہ ہے وہ ایک سردار ہے وہ آسمانوں کا سردار ہے وہ زمینوں کا سردار ہے وہ جنوں کا بھی سردار ہے اور وہ فرشتوں کا بھی سردار ہے امام امام الانبیاء امام السکلین اتنے بڑے رتبے کی شخص وہ کس برہمی سے مارا ان لوگ اور ظرف دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ ظلم کی ایک انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جاری تھی ظلم کی ایک بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کی جاری تھی محمد ابن عبداللہ العربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ظالموں کے جب ظالموں کے ظلم بچے وہاں کے کھڑے کر دی انہیں بچوں نے کنکریاں ماری اس معصوم ترین انسان کو جس نے کبھی کسی کے بال کو نقصان نہ پوچھایا جس نے کبھی زندگی میں کسی کو نجائز نہیں کبھی ان کے لفظوں سے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے بھی کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا ہوگا ایسا پاکیزہ ترین متحر شخص جس کو صحابہ کہتے ہیں اتنا پیارا چہرہ تھا دیکھا ہی نہیں جا دیکھ ہی نہیں سکتا تھا ان کی شکل ان کی خوبصورت حسین چہرے کو دیکھ کے انسان کو اپنے گناہ یاد آ جاتے تھے ان کی چال میں وہ کمال تھا ان کی چال چلن میں وہ جمال تھا ایسے شخص کو مار سوچیں کیا دل ہوں گے وہ جنہوں نے تیرے نبی کو زخمی کیا ہوگا کیسا دل ہوگا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں نظریں ڈال کے جو انہ زیادتیاں کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دل ہوگا وہ کیسا ایک دل وہ تھے جو جوتیوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سروں پر رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے پانی کو اپنے جسم پر ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے پرفیونز بناتے تھے کچھ دل ایسے تھے اور کچھ دل ایسے تھے سوچیں وہ کیسے دل ہوں گے جنہیں ترس نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے ہوئے جنہیں دل نہیں پھٹے ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر فدا کا ابی و امی میرے دس باپ بھی میرے نبی پر قربان ہو اگر ہو میری مائیں بھی دس پوری قوم کی مائیں ہمارے نبی پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت آسمان سے عدیل بھئی ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا آج تو بہت ہو گیا ہے لب اس کو غیرت آگئی اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح کا ظلم کی ہے ان ظالموں نے کس طرح کا ظلم کی آپ سے سلی اللہ ہوا کہ آپ حکم کریں میں پیس کے رکھ دوں دو پہاڑوں میں میں اس قوم کو عبرت بنا دوں گا قیامت تک کے لیے کہ انہوں نے آپ جیسی ہستی کے اوپر یہ زیادی دی سلام ہے اس کے اوپر قیامت تک سلام ہے اس کے اوپر اور قیامت کے بعد بھی سلام ہے اس کے اوپر جس نے تب بھی رحم کا آرڈینس جاری کر دیا ان کو مت مارنا کیا پتا ان میں سے کوئی حق کی حق کے رستے پر آجائے میں تو شاید اپنے نبی کی پیر کی خاک تو دور کی بات ہے اس علاقے کی خاک کے بھی برابر نہیں ہوگا پھیرے اندر یہ باتوں میں گفتار کا غازی تو بن گیا شاید کردار کا غازی نہ بن سا لیکن اگر موڈل ہمارا نبی ہے علیہ السلام تو بھائیہ عدیل بھائی تیرے نبی نے اور میرے نبی نے مو سے بیان نہیں کیا کبھی نہیں ظرف تھا آپ کے اندر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دینے لگے جواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مو پھیلی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا وہ میرے اوپر زیادتی کرتا رہا ظلم گندی باتیں کرتا رہا غلط باتیں کرتا آپ مسکر آ رہے تھے میں نے جوابی کاروائی دی آپ نے مو پھیل لیا آگے سے میں نے فرمایا جب وہ زیادتی کر رہا تھا تو اللہ جواب دے رہا تھا اب تم جواب دینے جا رہے ہو تو فرشتے ہٹ گئے ہیں اس لئے میں نے مو پھیل لیا